اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں عباد ہوں گے خوش اور عباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھیں جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اولاد عطا فرمائے ہر جن کی اولاد ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائیں تو آج تھا فرائیڈے فرائیڈے میں ہر کسی کہ یہ ہی ہوتا ہے کوئی سپیشل ہونا چاہیے میرے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کا سکول نو سے بارہ بجے تک لگتا ہے جمعہ والدن تو ان کو سکول سے چھوڑ کیا ہی میں نے سب سے پہلے ناشتہ کیا اور میں نے مطر چھی لیا میں نے کہا چلو آج آلو مطر بنائلتے ہیں مردر پڑے ہوئے تھے پایو جی اچانک دہ جب میں نے مطر چھی لیا سارا کچھ کر لیا ناشتہ اگر کر لیا جب میں اس کو پکانے کا ٹائم آیا تو میرے سپیڈ نے کہا کہ بریانی بنا لیتے ہیں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر آپ ہیلپ کرائیں انہوں نے تھوڑی بہت ہیلپ کرائی انہوں نے پیاس وغیرہ چھیل کے کاٹ دیے پیاس تو برحال میں نے چھی لیا برحال میں نے پیاس کٹے آلو چھیل کے کاٹ کے دے دیے مجھے اور ٹماٹر چھیل کے دے دیے برحال سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارا بیف یا جو بھی مٹن ہوتا ہے اس کو اٹھال سکتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں جس سے پہلے دو سے میں نے گوشٹ کو ڈالنے کے بعد دو سے تین بنیٹر ہوا مطلب کہ پک نہیں دیا گوشت جب اچھی طرح پاک گیا جو اس کی جو بھی جب آپ گوشت دوبالتے ہیں ہم نے دیکھا ہوگا کہ اوپر ایک وہ آجاتی ہے لیئر سے آجاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں وہ سارا گوشت کو دوبارہ چھان چھلنی سے چھان کے اس کو اچھی طرح دولیتے ہیں برطن کو بھی دولیتے ہیں پھر دوبارہ اس میں پانی ڈالتے ہیں اوبلنے کے لئے اس کو دوبارہ رکھتے ہیں تو میں نے کیا کیا گوشت جو جو پہلے پانی پھینکے دوبارہ پانی رکھا اور اس میں لسن ادرک ڈال کے صرف گوشت اوبلنے کے لئے رکھ دیا بس زیادہ تر یہ کٹیوں کے پیاز بھی بیچ میں ڈال لیتے ہیں لیکن جو تھا ٹائم اتنا بچا نہیں تھا بچے بھی آنے والے تھے تو مجھے جلدی بریانے میں انتیسلی میں نے کیا کہ جو پیاز ہے موبائل فرائی الگ سے فرائی کر لیتے ہیں جب تک گوشت بلے گا پیاز ہمارے فرائی ہو جائیں گے پھر گوشت کو فرائی کرنے میں ٹائم کا کم لگے گا ورنہ جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے کہ اگر آپ اس کو گوشت کو اس کے اندر ہی پیاز کو ڈال لیں پیاز پکے پھر اس کو فرائی کریں تو اس میں تھوڑا وہ زیادہ ٹائم لگتا ہے برحال جب تک میرا گوشت بولا میں پیاز جو تھی وہ ہم نے براؤن کر لیا پیاز جو جب آپ براؤن ہو رہے تھے تو بچے تب تک آ گئے تھے تو یہ ہوا کہ بچوں کے کپڑے چینج کرتے جو ہے میرا پیاز فرائی سے زیادہ براؤن ہو گئے آپ کے تقریباً جلنے والے تھے وہ بھی میرے ساتھ سوما نے مجھے بتایا تو بچے کے منہ تقریباً جلے ہی جلے تھے برحال اس پیاز براؤن کر کے میں نے نکالا تو اسی آئل میں میں نے آلو کو تھوڑا براؤن کر لیا میرے ساتھ سوما نے اس کو وہ لگا دیا تھا زردہ رنگ وہ ایسی زردہ رنگ لگا کے ہی فرائی کرتی میں ایسی سمپل ہی فرائی کر رہتی ہوں تو ان کو فرائی کر کے میں نے نکالا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے جو آئل تھا نکالیا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے آلو کو گلا لیا تو آلو جب گل گئے تھے تب تک میرا گوشت بھی تیار ہو گیا پھر میں نے آلو نکال لیا تو اس میں گوشت جو ہے اس کو فرائی کرنے کے لئے رکھ دیا اس میں لسن اندرک تھا لسن اندرک کو اچھی طرح سے بھون لیا اور گوشت کو بھی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کھانا ہوتا اس میں گوشت کی سمیل نہیں آتی تو تب تک وہ بھون گیا تو میں نے کیا کہ اس میں اپنی ثابت گرم مسالے ڈال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا کہ گرم مسالے ہیں میں نے مسالے ثابت جو گرم مسالے تھے اس لئے کام یوز کی ہے کیونکہ میں اس میں جو نیشنل کا بمبی مسالہ ہے اس کا ایک پیکٹ ڈال لوں گی اگر آپ نے وہ پیکٹ نہیں ڈالنا تو اس کے علاوہ پھر آپ کو ایکسٹر چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں آلو بخارہ بھی میں ڈالتی ہوں پر آلو بخارہ جو تھا وہ ختم تھا تو اس لئے میں نے وہ نہیں ڈالا بادیان کا پھول بھی ختم تھا بس یہ تھوڑا ٹوٹے پیس پڑے تھے میں نے یہ ڈال دیے تھوڑا اس کو گوشت کو ہور بھوننا اور اس کے بعد جو ہے میں نے جو تھا وہ کیا تماتر دالے تماتر پیاؤں گے پانی بالکار کو کور دے کر آ دیں جہا کہ تماتر تھوڑے سوفٹ ہو جائے تھوڑا تماتر جب سوفٹ ہو گئے تو میں نے جو پیاز براؤن کے تھے وہ دہیں ڈال کے اور اس میں تھوڑی سا خمسن کو گرینڈ کر لیا مصالے وگر نمک مائچ جو ہلدی ہوتی ہے وہ ڈال لی اور ایک مسالے کا پیکٹ ڈال لیا اس کو تھوڑا سا بھون کے پھر میں نے جو دہیں گرینڈ کے تھا وہ ڈال دیا تو آپ اس طرح سے برینی پکڑا دیکھیں بہت مزیقی بہت بہت مزیقی بنے گی اور سب آپ کی طریف کریں گے کہ آپ جو ہے میں نے صرف دو اس میں تقریبا میں تین پہو جاول تھے اور اس میں میں نے جو دے دو بڑی ٹوماٹر ڈالے تھے اور میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا دہیں اور پیاس کو گھرینٹ کر کے وہ آئینڈ میں ڈال کے تھوڑا سا گوشت کے بھونا تھا اور پھر میں نے اس میں آئینڈ میں آلو بھی آئٹ کر دیے اور وہ جب میں نے دہیں والا تھوڑا سا مسائلہ بچے تھا دوبارہ وہ ڈالا تاکہ آلو میں بھی نمک مینچ آ جائے تو اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا جب میرا مسائلہ تیار ہو گئے تھا میں نے ایک سائٹ پر پانی میں جو ہے جو ثابت گرم مسائلہ تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ ڈال دیا تھا کالی مینچ لونگ اور زیرا میں بادیان کا پھول بھی ڈالتی ہوں پر وہ ختم تھا اس لئے میں نے نہیں ڈالا اسے جو ہے اس کی اچھی خوشبو آتی ہے آپ چاہیں تو اس میں نمک کے ساتھ آپ وہ ڈال لے لیمون آدھا کٹ کے ڈال دیں اس سے آپ کے چاوال بہت اچھے پکتے ہیں اور مطلب بہت زیادہ سوفنی ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے ان کو لیئر لگائی لیئر میں جو ہے میں زیادہ چیزیں نہیں ڈال دی اگر آپ کا پیاز جو براؤن ہوں وہ میں ڈال دیتی میں تھوڑا سائنٹ پر پیاز براؤن کی اور لیئر میں ڈالا تھا اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور میں جو زیادہ تر دم دیتی ہوں وہ تبوے کے اوپر رکھ کے جو بھی رومال ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے گی لگا کے اس پر لے پیٹ دیتی ہوں ڈکن کے اوپر اس سے بہت اچھا دم آتا ہے یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا لگتا ہے پر آپ کا دم اچھا تھا ہے آپ جتن ٹائم دے کے دم لگائیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مسائلہ جو اچھی طرح سے چاولوں میں چاولوں میں بہت اچھی طرح سے جاتا ہے یہ نہیں کہ مسائلہ کا ٹیسٹ چاولوں کا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھا دم آتا ہے کھانا کھانے کے بعد میں بچوں کو تھوڑی دیر پڑھایا اور بچے جو ہیں میرے دونوں چھوٹے ہیں میرا یہی ہوتا ہے کہ زیادہ میں کھانا کھانے کے بعد سب کو چائب گیا دیتی ہوں ان کو بٹن ہو گیا تھوڑے بہت سمیڑ لیتی ہوں دوتی میں بعد میں ہوں بچوں کو تھوڑا بہت پڑھا رہیتی ہوں بچوں کو پڑھانے کے بعد ہم نے کہا کہ جمعہ کا دن تھا جمعہ کو جمعہ بزارہ لگتا ہے وہاں سے تھوڑا بہت پھل بگر لے آتی ہوں پاس یہ ایک دکان تھی ہم نے بچوں کو وہاں سے گمان دیا تھوڑی بچوں کی آؤٹنگ کروا دی بچوں کو جو ہے آؤٹنگ لازمی کروانے چاہیے اسے بچوں کا جو ہے دماغ فریش رہتا ہے اور ان کے برین کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے بچے خوش ہوتے ہیں جب بچے خوش ہون تو پھر وہ اچھا پڑھتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ